السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد وحیس خان ندوی فاضل عدب دار العلوم ندوة العلماء لکھنو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آپ نے اس سے پیشلی ویڈیو دیکھی ہوگی عربی گرامر کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا کان صار لیس اصبح امسا از حاض اللباتا یہ جو افعال ناقصہ ہیں اس کا پورا لیسن مکمل ہو گیا تھا اور ہم نے ایک ایک سبق کے اندر وہ کلیر کر دیا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ایک ہی سبق کے اندر آپ کو پورا افعال ناقصہ سمجھاؤں لیکن ظاہر سی واقع ہے اس کے اندر وہ پریکٹس نہیں ہو سکتی تھی جو ہم نے الگ الگ سبق کے اندر کوشش کی ہے امید ہی کہ آپ کو یہ افعال ناقصہ کا سبق بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا میں آپ سے پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کیجئے ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے کوئی بھی آپ کو کنفیوزن ہو جو بھی آپ نے ہمارے لیسن دیکھے عربی گرامر کے عربی لیٹریچر کے آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارا واتس اپ نمبر آپ ڈسکریپشن سے بھی لے سکتے ہیں اور چینل کے ایباؤٹ میں جا کر وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش رہی کہ میں آپ کی فل ہیلپ کروں جو بھی آپ پہنچے کسی کتاب کا ترجمہ آپ کو پوچھنا ہے کہیں پر آپ کو ترجمہ سمجھ نہیں آرہا ہے عبارت سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو افعالناک قصہ پڑھے ہیں ہم وہ آپ کو ان کی مثالیں قرآن کریم سے دکھائیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے اصل ہے اور وہ اصل عربی ہے تو اس سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ جو کانہ سار آتے ہیں کیا ان کی خبر واقعی جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے کس طرح منصوب ہوتی ہے تو اگر ہم یہ تو جو مثالیں دیتی آپ کو میں نے وہ تو ظاہر سے بات ہے وہ میں نے خود بنایا تھی مثالیں تو اس میں وہ بات نہیں آ پائے گی جو آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو میری کوشش ہے کہ میں قرآن کریم سے جتی مثالیں آسان والی ہو سکتی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں اصل میں مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں جیسے میں آپ کو سمپل والی دی ہیں مثال کے طور پر سار الولد صالحا لڑکا نیک ہو گیا قرآن کریم میں یہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں سارا کا جو ہے سارا سارا سارو سارا سارا تاثر نہ کوئی دوسرا سیغہ یوز ہوا ہے مذکر حاضر کا یا غائب کا سیغہ یوز ہوا ہے اسی طرح اسباح کا جو ہے زیادہ تر قرآن کریم میں جمہ مذکر حاضر کا سیغہ یوز ہوا ہے اسبحتم اسبحتم منعمتی اخوانہ تو زیادہ تر جو ہے وہ یوز ہوا ہے تو آپ یہ امید نہ کریں کہ ایک زرگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل اسی طرح مثال ہوں گی ایک آدم مثال ہوں سکتی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے کلر کر دے گوں اور آپ کو سمجھا دوں گا اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک فعل کی مثال ملے مجھ سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے کلر کروں گا اور آپ کو بیچ بیچ پر سمجھاتا بھی رہوں گا تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو دیکھئے میں جو ہے قرآن کھول لیتا ہوں یہاں پر میں نے اور لیڈی جو ہے وہ آیتیں نکالی ہوئی ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم زیادہ خرچنا ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ٹھیک ہے جو پہلے آیت ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ ہمیں فوکس کرنا ہے خالی یہاں سے کان اللہ سے کان اللہ واسعًا حَكِيمًا بغیر کانہ کے کیا عبارت تھی اللہ واسعن حَكِيمٌ تو کانہ لگ گیا تو دیکھئے اللہ کیا بن گیا ہے کانہ کا اسم واسعن کانہ کے خبر حکیمن بھی کانہ کے خبر آ گئی ہے یہاں پر دو دو خبر آ گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بالکل نورمل جملے نہیں ملیں گے قرآن میں دیکھیں اگر میں بالکل سب سے آسان جو ہے آیت آپ کیلئے میں نے نکالی ہے اس میں بھی ڈبل ڈبل خبر آ گئی ہے تو سمپل جیسے ہم نے پڑھا تھا اس طرح یہاں پر نہیں ملے گا تو یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر ہوا دوسری ہم میرے خیال میں اسی میں یہ نیچے دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ جو ہے مالدار اور تعریف کے لائق ہیں اچھا ایک بات بتا دے کانا کا ترجمہ تھا ہوتا ہے لیکن کانا کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی یہاں پر اگر آپ ترجمہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ غنی تھے تعریف کے لائق تھے اب نہیں ہے دوسری سے باتیں وہ غلط ہو جائے گا تو یہاں پر کانا کا ترجمہ ہے ہی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ کانا کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں کانا کا ترجمہ کہاں تھا ہوتا ہے کہاں پر ہے ہوتا ہے یہاں پر ہے ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہیں تو اس بحث کو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ کانا کتنے معنی میں یوز ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں سمجھا دیں گے یہاں پر خالی یہ کیجئے کہ اللہ کانا کا اسم غنیین کانا کی خبر اور حمیدن بھی کانا کی خبر ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا آگے دیکھتے ہیں اس والے پیش پہ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں ٹھیک ہے اَلْ نَوِنْنْ وَائِز یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے دیکھیں اس کا ترجمہ ہوا ہے ہے تھا کا واز نہیں آیا یہاں پر اس کے جگہ واز نہیں آیا ہے یہ جو آپ کا نظر آ رہا ہے بلکہ جو ہے اس آیا ہے کیوں کیوں کہ کانا اس کے معنی میں ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کلیر کر دیں گے وہ زیادہ اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں لیے کانا کا اسم اللہ عَلِيمًا حَكِيمًا دو خبر ہیں کانا کی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں خبر منصوب ہو گئی ہے آگے چلتے ہم نیکس پیج پہ اچھا یہاں پر لَيْسَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِن زِن تِقَام یہاں پر لَيْسَ کا یوز ہے آہ دیکھیں مناب کو بتایا تھا کہ وہ بالکل نورمل نہیں ملے گا جیسے نورمل ہوتا ہے بلکہ یہاں پر دیکھیں وہ حمزہ لکھا ہوا ہے حمزہ استفامیہ ہے کیا نہیں ہے آپ خالی حمزہ کو بھی چھوڑ دیجئے آپ جملہ یہاں سے دیکھیں بس لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِن خالی آپ کوئی اتنا جملہ دیکھنا ہے اصل کیا تھا اللہ عزیزن اصل تھا اللہ عزیزن کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں لیکن نفی کری لَيْسَ اللَّهُ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ با بھی لا سکتے ہیں اور آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر قرآن کریم میں لَيْسَ کے ساتھ جو اس کا بیٹا ہے با وہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس با کو خبر پر لا کر چھوڑ دیتا ہے اور پھر با کی پاور بھی یہاں پر شو ہو گئی ہے وہ عزیزن ہو گیا ہے لیکن ہے عزیزن لَيْسَ کی خبر ہی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اب دیکھئے آ لگا ہے حمزہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست نہیں ہے یہ ترجمہ ہوگا خالی لَيْسَ کریں گے تو زیادہ سی بات ہے یہ ترجمہ ہو جائے گا کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے غلط ہو جائے گا تو حمزہ لگا ہے حمزہ کے معنی کیا آپ کو بتایا تھا آ معنی کیا کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلیر ہوا اللہ لیسا کا اسم بیعزیزن کیوں ہوا ہے با کی وجہ سے اگر اچھا اگر با نہ لائیں تو لیسا اللہ کیا ہوتا عزیزن تو با کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بغیر با کے بھی یوز کر سکتے ہیں اگرے پیش پہ چلتے ہیں اچھا یہاں پہ اسباحہ کا یوز دیکھئے یہاں پہ خالی آپ کو دیکھنا ہے اسباحہ سے غورن تک اسباحہ ما اکم غورن آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بلکل سمپل یوز نہیں ہے ورنہ اگر سمپل ہوتا ہے اسباحہ ما او غورن پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا دس گیا غورن کے معنی دسنا ٹھیک ہے اسباحہ ما او ہو گیا پانی نیچے دسا ہوا ہے اسباحہ ما او غورن پانی نیچے دسا ہوا ہو گیا پانی نیچے دس گیا اب ما اکمہ مانے تمہارا پانی یہ کمہ مانے مطلب یور یور وارٹر تمہارا پانی تو پورا کانہ کا یہ اسباحہ کا اسم ہے ٹھیک ہے یہ مبتدہ ہے غورن خبریں دیکھیں اسبحہ کی جو خبریں غورن منصوب ہو گئی ہے ٹھیک ہے خالی اسی پر فوکس کرنا ہے تو یہ اسبحہ کیلئے رہوا لاس دیکھ لیتے ہم اس کے اندر ہے اچھا اسبحہ اسبحہ فعاد امی موسیٰ فارغہ یہاں تک دیکھیں اسبحہ کا اسم جو ہے یہ تین جو آپ کو جملے دیکھ رہے ہیں نا تین ورڈ فعاد امی موسیٰ یہ پورا اسبحہ کا اسم ہے یعنی موسیٰ کی امی کا دل یہ پورا کیا ہوا ایک جملہ ہوا اور مبتدہ ہوا اسبحہ کی خبریں فارغن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مبتدہ سمپل بھی ہوتا ہے ایک ورڈ کا دو ورڈ کا بھی ہوتا ہے تین ورڈ کا بھی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے کہ مبتدہ ہم کتنا لمبا بنا سکتے ہیں تو یہ پورا مبتدہ ہوا اسبحہ اور فارغن جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی تو خالی اتنی ہی مثالیں ہیں جو بالکل آسان ہیں لیکن چونکہ وہ سیغوں میں یوز ہوئے ہیں وہ اگر میں سمجھاؤں گا تو آپ کو زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی ذہنی مشکل تو اس لئے میں نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے خالی یہی آپ کو مثالیں دی ہیں تو آپ اچھی درہ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں غور بھی کر سکتے ہیں ان سب کا سورس یہاں پر لکھا ہوا ہے سورت القصص اور آیت نمبر دس ہے اور اس کی یہ سورہ ملک آیت نمبر تیس اور اس والے پیج پہ یہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزین یہ سورت زمر آیت نمبر تھرٹی سیون تو میں امید کرتا ہوں کہ ان مثالوں سے آپ کو بہت ہی اچھی طرح یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کانہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے بلکہ تمام افعال ناقصہ کا اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے یہ قائدہ آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گا اس سے اگلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ فیل مزارے پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں فیل مزارے پر کہ ہم نے پڑھا تھا قدسین صوفہ یہ لگتا ہے تو خالی ٹرانسلیشن میں چینجن ہوتی ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ فیل مزارے پر ایسے کون سے حروف ہیں جن کے آنے سے ٹرانسلیشن میں تو چینج نہیں ہوتی ہے پلس فیل مزارے کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے اثر آ جاتا ہے تو وہ ایسا کون سے پاورفل وہ الفاظ حروف ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس سبق میں کیلئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اگر آپ ہماری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ لگتار دیکھتے آ رہے ہیں لیکن آپ ہومورک نہیں کر رہے ہیں تو آپ جاننے جی کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ چاہے ہمارے سو لیکچر سن لیجئے دو سو لیکچر سن لیجئے لیکن اگر آپ ہومورک نہیں کریں گے تو عربی نہیں آئے گی سیدھی صاف بات ہے عربی نہیں آتی بلکہ آپ کو ہومورک کرنا پڑے گا آپ خالی ہومورک کر لیجئے آپ چیک نہیں کرانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ہومورک کیجئے ہمارا ارادہ کیا ہے ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم پانسو لیکچر کے اندر آپ کو پوری عربی گرامر سکھانا کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ چاہے اس کے اندر ایک سال لگے ہمیں یا دو سال لگے پانسو لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر سکھائیں گے اگر آپ خالی ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو ظاہر سے باتیں ایک بڑی مدت تک آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ظاہر سے باتیں پھر بعد میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو ابھی سے آپ کوشش کیجئے کہ آپ ہومورک کریں اور باقی جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو ہمارے چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کو آمادہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ سب لوگوں کا ہومورک چیک کریں گے اور تسلی بخش ہم لوگ انشاءاللہ چیک کریں گے تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی ملتے ہیں انگری ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے